مولانا علی علی حق ہے 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 علی میرے دادا میرے نانا میری نانی مرہوم جتنے ہو گئے کیا وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہے جس طرح آج رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں کیا وہاں بھی ایسا ہے یعنی مرنے والے ایک اکیلے سفر پہ چلتے ہیں تکتا نہ چلتے ہیں فرمائے آخرت میں depend کرتا ہے person to person اگر نیک ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باب سے ملنے دیا جاتا ہے اگر نیک نہیں ہے depend ہے کہ یہ وادیہ سلام کی طرف جا رہا ہے یہ وادیہ برہود کی طرف جا رہا ہے یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتہ دار اس کے استقبال کے لئے آتے ہیں اور اسے دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے پس آپ یہ سوچیں کہ مثلاً 20 سال ہوگے میرے دادا مروم ہو گئے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ صرف شہدہ کے لئے جب خدا شہدہ کے لئے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں مطلب وہ آپ کی زندگی کو ابزرگ کر رہے ہیں امیر المومنین ابزرگ کر رہے ہیں اہلویت علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا 20 سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا اور وہاں یاد کرتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا اور جب کوئی ان کے رشتے داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں فرما ان مرہومین کے چہروں پہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے اس طرح آپ مرہومہ ماں کو یاد کرتے ہو ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے ویٹ میں آپ کو یاد کر رہی ہیں تبی فرما مومن کے لئے موت خوشی کا پیغام ہے جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے کڑی ہوگی برہوم باپ سامنے وہ لینے کے لئے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لئے آئیں تو حدیث کے جملے ہیں کہ وہ اس کو فیس کریں گے اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا مطلب ان کو علم نہیں ہے میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی میری بہن زندہ ہے یا مر گئی میرا بھائی زندہ ہے یا مر گئی کہا مولا یہ سوال کیوں کریں گے اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا بدا نہیں چلتا جس طرح یہ مرا اس سے ملے کیا وہ مرے وہ نہیں ملے کہ نہیں وہ اس لئے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی اس حلام کی طرف جاتی ہیں اور فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمغین ہوتے ہیں کمولا خوش کب ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں زندہ ہے تو خوش ہوتی ہے مطلب ابھی نہیں مرا ملاقات کی امید ہے لیکن فرمایا وہ غمغین ہوتے ہیں کمولا کب فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن فلاں آپ کا بھائی فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں کمولا مایوس کیوں ہوتے ہیں کمائوس اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی ہم سے ملاقات نہیں اس کا مطلب وہ وادی اسلام کی طرف نہیں آیا وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرا سوال کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے ہیں مطلب ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں شہدہ سے ملاقات کروں زہدہ سے ملاقات کروں ہم مر گئے اور وہاں پر مثلاً اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں اویلیبلٹی ہو توفیق خدا مندی ہو جب چاہے کربلا چلا جائے جب دل کیا مجلس میں آ گئے جب دل کیا مسلح پہ بیٹ گئے کیا وہاں بھی ایشہ ہی ہے کیونکہ اہل بیت تو سارے وہاں موجود ہیں اب ہر مرنے والا جب چاہے رسول سے ملے حضرت آدم سے ملے حضرت ابراہیم سے ملے شہدائی کربلا سے ملے فرما ایسا نہیں ہے فرما وہاں پہ دو کنڈیشنز ہیں ایک کنڈیشن جو اوپر والے درجے پر ہیں وہ جب چاہے نیچے والوں سے مل سکتے ہیں مطلب حبیب ابن مظاہر ایک خاص منزلت پر ہیں اب ایک عام مومن جب مر جائے گا تو حبیب مل سکتا ہے نیچے والوں سے امام حسین جس سے چاہے مل سکتے ہیں اولیاء اللہ ایک مقام پر ہیں کٹیگری ہے وہ اس کٹیگری کے نیچے مطلب یہاں حبیب ہے اور یہاں امام حسین ہے تو امام حسین جب چاہے حبیب سے مل سکتا ہے کیا حبیب ہی جب چاہے امام حسین سے مل سکتا ہے تو it depends to the category اگر وہ اس خاص جگہ پر ہیں مثلا ایک شہدہ کی جگہ ہے تو شہدہ شہدہ سے مل سکتے ہیں اولیاء اولیاء سے مل سکتے ہیں حقیقی ولایت کے ماننے والے جب چاہے اپنے مولا امیر المومنین سے مل سکتے ہیں لیکن جنہوں نے گناہ کی ہیں ایک لوگ کٹیگری کے اندر ہیں فرما نیچے والے جب چاہے تو اوپر والوں سے نہیں مل سکتے لیکن اوپر والے جب چاہے نیچے والوں سے مل سکتے ہیں نیچے والے دعا کر سکتے ہیں استداء کر سکتے ہیں یہ مرضی امام حسین کی ہے مرضی حبیب ابن مطاہر کی ہے مرضی امیر المومنین کے وہ جب چاہے ملیں اب آپ کے دادا کو دیکھا جائے گا اگر وہ اتنا نیک ہے اوپر والی کٹیگری میں ہے وہ جب چاہے آپ سے مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نیک نہیں ہو آپ جب چاہے ان سے مل نہیں سکتے صلوات بڑے محمد و عالمہ تیسرہ سوال کیا عالم برزخم رہنے والے جب چاہے دنیا میں آ سکتے ہیں یا کب کب آتے ہیں میرا مرہوم باپ میری مرہومہ مثلا والدہ یہ جتنے مرہومین ہیں کیا وہ جب چاہے بیٹے کے گھر میں آئے فرمایا صرف کچھ احادیث ملتی ہیں اس ٹاپک میں ہیں کہ وہ مؤمنین جن کی ارواح نیک ہیں انہیں صرف اور صرف شب جمعہ اجازت ملتی ہے دنیا میں آنے کی وہ بھی دنیا میں آ کر رشتہ داروں سے ملنے کے لئے نہیں آتے کہا کس سے ملنے کے لئے آتے ہیں کہا ساری ارواح نجف کے وادی و سلام میں آتی ہیں اور امیر المؤمنین سے علم حاصل کرنے کے لئے آتی ہیں اس کی تصدیق کے لئے واقعہ موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی بعض اوقات جناب ابو ذر سے دو تین روایتیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی وادی و سلام سے گزرنے لگے تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے وادی و سلام کی قبور کو متوجہ کر کے کلام کرنا شروع کیا ایک تو ہوتا ہے سلام عرباہ کو کرنا کہا سلام کیا پھر گفتگو کرنا شروع کر دی اور علی امیر المؤمنین کی گفتگو اتنی نمبی ہوئی کہ دھائی گھنٹے گزر گئے یہ صحابی کہتا ہے میں بیٹھ گیا کھڑے ہو کے تھک گیا اور امیر المؤمنین کو کہا کہ مولا دھائی گھنٹے ہو کے میں تھک گیا اب کس سے باتیں کر رہے ہیں امام نے فرمایا تو نہیں دیکھ رہا جو علی دیکھ رہا ہے جوک در جوک اروح کا حجوم زمین پر آیا ہے اور علی ان کے اندر علم کو بانٹنے کے لئے بیٹھے ہے تو جب امیر المؤمنین اس کائنات میں تھے حیو حاضر اس وقت بھی امیر المؤمنین علم دے رہے تھے اور آج اگر امیر المؤمنین ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہر شب جمع وادی السلام میں مؤمنین کی اروح آتی ہیں اور امیر المؤمنین سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں طبی فرما جب نجف جاؤ تو وادی السلام میں قبر کا نشان بنایا کرو یہ قبر یہ نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے یہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں شب جمع اجازت دی جائے پر وادی السلام میں آکے محفل امیر المؤمنین مجھے اللہ نصیب فرمائے سلوات پڑے محمد وعال محمد ایک شہید کی ماں یہ بھی ایک واقعہ ہے کہتی وہ ہر روز رات کو آپ نے زیارت قبور اگر پڑی ہوں تو مکروح ہے رات کو جانا بالاخص شب جمعہ ہمارے ہم لوگ جاتے ہیں شب جمعہ ہیں قبور کی زیارت کے لیکن علماء فرماتے ہیں کراہت ہے بالاخص شب جمعہ رات کو جانا اس کا ریزن ہے جاؤ دوپیر کو جاؤ قبرستان فاتحہ کر کے آؤ صبح کے وقت جاؤ فاتحہ کر کے آؤ رات کو کہتے ہیں نجائے کرو یہ شہید کی ماں اس کو بیٹے سے اتنا لگا تھا یہ ڈیلی بیسس پہ رات کو جاتی تھی بیٹے کی خبر پہ کئی گھنٹے قرآن پڑھا زیارت پڑھی باتیں کی انگریہ کیا یہ ماں کہتی ہے ایک دن خواب کے عالم میں مجھے اپنے بیٹے کی زیارت کہتے ہیں دیکھتی ہوں ایک باغ ہے بہت بڑا جس میں صرف میرا بیٹا نہیں کئی لوگ ہیں جو بیٹے ہوئے ہیں نورانی چہرے ہیں چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے اور وہاں میں بیٹے سے ملنے گئی بیٹے نے استقبال کیا بڑے عدب سے ملا بیٹھی اور بیٹے سے باتیں کرنے لے کیا میں نے نوٹس کیا کہ جتنے لوگ اس خوبصورت باغ کی اندر ہیں وہ سب کسی جگہ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں گویا سامان سفر باندھ رہے ہیں اور میرے بیٹے کا بھی سامان بندہ ہوا ہے تو میں نے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہا کہ اممہ یہ سب وادی السلام جا رہے ہیں آج شب جمعہ ہے لہٰذا ہر شب جمعہ مومنین کی ارواہ وادی السلام جاتی ہیں اور امیر المومنین سے مطاع علم اور علم معرفت کے دروازے امیر المومنین ہی دیتے ہیں اور یہ حاصل کرتی ہیں مطلب مرنے کے بعد علم کا سلسلہ بند نہیں ہے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد جو علم کی منازل ہیں معرفت کی منازل ہیں وہ انسان کی جاری رہتی ہے انسان بزی رہتا ہے فرما یہ سارے جا رہے ہیں تو کہتی میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا جب سارے کے سارے امیر المومنین سے وادی السلام ملنے جا رہے ہیں اور ہر شب جمعہ جاتے ہیں کہتے ہیں امیر ہر شب جمعہ تیاری کرتا ہوں جانے کی لیکن آپ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں ہے میرے پاس نہیں آنا ماں کے عدب میں ماں کے احترام میں کہتی میری آنکھیں کھل گئیں اس دن کے بعد کہتی ہے میں شب جمعہ بیٹے کی قبر پر نہیں گئی کہنے لگی میں اسے علی کی ملاقات سے روکوں گی نہیں جب بھی جاتی تھی یا دوپیر کو جاتی تھی یا صبح کو جاتی تھی تو مرنے کے بعد مرنا ایک مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا کبھی بڑھاپے میں ڈپریشن میں نہیں جاتا اگر اس کا عمل اچھا ہو آیت اللہ قلعظمہ شیرازی سے پوچھا گیا شاگر دونے کا قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو بتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت ہو جائے گی اس ایک ہفتے میں آپ کون سے خاص عمال انجام دیں گے جیسے ہمیں پتا چلے موت قریب ہے ظاہر بندہ زیادہ نمازی بن جائے گا نماز شب کا پابند بن جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا تحمد نہیں لگائے گا گالیاں نہیں دے گا غیبتیں نہیں سنے گا جتنا ہو سکے وہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا اب آگا شیرازی سے پوچھ رہے شیرازی کبھیر سے کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتہ زندگی کا باقی ہے تو آپ کیا کریں گے آگا شیرازی نے ایک ہی جملہ مسکر آ کر کہا میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں یہ مومن کی نشانی ہے کہتے ہیں میں ایک ہفتے کا کیوں سوچوں جب اسے اللہ نے شعور دیا میں لمحا بلمحا موت کے انتظار میں رہتا ہوں یہ اہل بیت کے جملے نہیں کہ ہم اہل بیت فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں فرما ایک موت ایک انگلی بھی نہیں بلکہ ایک لمحے کی مسافت سے تجھ سے دور آئے ضرورت یہ ہے کہ تُو موت کے لئے دیار ہو جائے ہمارے ایک دوست ہے بلکل جوان ستائیس سال کا جوان ینگ بچہ بیٹھے بیٹھے ماہ مبارک رم بیٹھے بیٹھے ماہ مبارک رمزان میں اٹیک آیا دنیا سے چلا گیا نہ ماں نے سوچا تھا نہ باپ کے سوچا تھا کہ ایسا جوان بیٹھا چل جائے گا ایک ایشو ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ ایک ٹائم میں نیا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پرانا ہو جاتا ہے آپ عام گھر میں لے کر آ گئے ہفتے میں عام سڑ جاتا ہے سیب لے کر آ گئے چار پانچ دن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں دودھ لے کر آ گئے تین چار دن میں خراب ہو جاتا ہے کیونکہ عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہماری ایک سائکی بن گئی ہے سائکی یہ ہے کبھی میں جوان ہوں مطلب یہ مادہ نیا ہے لہٰذا جب بڑا ہو جاؤں گا تو پھر مجھے موت آنی ہے تو جوانی میں میں نے موت کو یاد نہیں کرنا بڑھاپے میں میں نے جا کے موت کو یاد کرنا ہے جوانی کیوں موت نہیں آئے گی کیونکہ میں مادہ ہوں حالکہ ہلویت فرماتے ہیں موت مادے سے نہیں بنی موت عالم تجردات سے بنی ہے تبدیل خدا جوان کو موت دے کے پیغام دیتا ہے کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت صرف بڑھوں کے لیے ہے موت بچے کو بھی آ سکتی ہے موت جوان کو بھی آ سکتی ہے موت بڑھے کو بھی آ سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لمحا بلمحا انسان کو موت کے لیے تیار رہنا ہے تو جو زندگی بیداری میں گزرتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہے جو زندگی غفلت میں چلی جاتی ہے نہ ہم نے اتنا موت کو سیریس لینا ہے کہ گویا ہم دنیا کی زندگی کو بھول جائیں بس یہ سوچنا ہے موت ایک مرحلہ ہے جب اس نے آنا ہے یہ آ جائے گی میں نے صرف اس موت کے لیے کیا رکھنا ہے اپنے وجود کو تیار رکھنا ہے یعنی اگر دس منٹ کے بعد ملک الموت کہے کہ جناب تیار ہو جاؤ ہم نے آخرت کے سفر کے لیے جانا ہے مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ملک الموت مجھے ایک دن کی محلت دو نہیں میں دس منٹ میں تیار ہو جاؤں کہ بھئی میں موت کے لیے تیار ہوں یہ مومن ہوتا ہے کہ جس لمحے اس پر موت آئے یہ فلف اور موت کے لیے تیار ہو جائے اور یہ وہی مومن تیار ہو سکتا ہے جو واجبات کی پابندی کرے اور محرمات سے بجنے کی کوشش کرے اور اپنے وجود کو عدب اور اسلامی تحضیب میں ڈھال کے رکھے سلوات پڑے محمد و آل محمد